اسلام ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوئنٹ اور میں ہوں آپ کا مزبان شویب راجپوت ناظرین عظیم برطانیہ میں گزشتہ ہفتے سے سٹارٹ ہونے والے نسلی فضادات برطانوی تاریخ کے بترین فضادات بتایا جا رہے ہیں اب تک حکومت کے مطابق پانچ سو سے زائد افراد جو ہیں ان کو گفتار کیا گیا ہے اور ان میں سے ڈیڑھ سو ایسے افراد ہیں جن کو مختلف چارجز لگا کر کنوکٹ بھی کیا گیا ہے ناظرین اس پوری جو ہیٹڈ یہ پوری کمپین تھی اس کو انٹی امیگریشن کا نام دیا گیا جس کی آڑ میں مسلمانوں حاصل کر پاکستانی جو کمیونٹی ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اگر اس کے بیکڈرونڈ کے بارے میں بات کی جائے تو انتیس جولائی کو سٹارک پورٹ برطانیہ کے ایک علاقہ ہے وہاں پر ایک دانس کلاس کے دوران بچوں پر حملہ کیا جاتا ہے ایک شخص کی جانب سے ایک چاکو بردار شخص کی جانب سے اور اس میں تین بچوں کی ہلاکتیں ہوتی ہیں اور پانس سے زائد افراد جو ہیں اس میں زخمی ہوتے ہیں جس کے بعد سے مسلمانوں کے خلاف ایک آن لائن کمپین سٹارٹ کی جاتی ہے جس میں عملے کا ذمہ مسلمانوں پر کیا جاتا ہے اگر بات کی جائے اس حملہ آور کی تو وہ حملہ آور سترہ سالہ ویلز کے علاقے میں پیدا ہوا اور وہ بریٹش نیشنل تھا اس کے علاوہ اس کے جو والدین ہیں وہ ان کا تعلق افریقی ملک روانڈا سے بتایا جاتا ہے اس کا دور دور تک کسی پاکستانی یا مسلمان کمیونٹی سے تعلق نہیں لیکن پھر بھی دائیں بازوں کی جماعتوں نے اس حملے کی آڑ میں مسلمانوں کو نقصان پچایا مسلمانوں کے املاک کو مسلمانوں کے عبادت گاہوں کو اور مسلمانوں کے گھروں تک کو نہ بکشا گیا اور مختلف علاقے جہاں پر پاکستانی اور مسلمان کمیونٹی وہ کلیل تعداد میں ہے وہاں پر ان کو نقصان زیادہ پچایا گیا اگر بات کی جائے بڑے شہروں کی تو برمیگم جہاں پر اس وقت ہم موجود ہیں وہاں پر مسلمانوں کا خاص کر پاکستانیوں کا ایک بڑا ڈائسپورا یہاں پر آباد ہے اور جیسے ہی دائیں بازوں کے گروپس جو ہیں انہوں نے پروٹس کا اعلان کیا برمیگم میں تو مسلمانوں کے ایک بڑی تعداد اپنی عبادت گاہوں کے باہر جمع ہوگی اور انہوں نے اس بات کا یادہ کیا اگر کوئی شخص ہمارے عبادت گاہ پر حملہ ہوتا ہے تو ہم اس کا برپور جواب دیں گے اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت جو ہے اس کو یقینی بنائیں گے قانون لاغو کرنے والے داروں کی بات کی جائے تو حکومت کی جانب سے برطانوی جو نئے پرائم نیسٹر ہیں ان کی جانب سے مسلمان کمیٹی کے ساتھ ازارے یکجیتی کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں رہنے والی مسلمان کمیٹی اور ان کی عبادت گاہوں کی جو حفاظت ہے اس کو یقینی بنانا وہ ہمارا اولین فرض ہے اور ہم اس میں کوئی کتاہی جو ہے وہ بر نہیں لائیں گے اگر یہاں پہ بات کی جائے ویس مرنہ پولیس اور برطانیہ بر کی جو پولیس ہے اس نے ایک اچھا رول پلے کیا اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت کو جو ہے وہ انہوں نے یقینی بنایا سارے نسلی فسادات کو جو چلایا گیا وہ آن لائن کمپین خاص کر جو ٹوٹر جو ایکس ہے اس کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کو ایکٹیو کیا گیا اور دائے بازوں کی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس بات کا برپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کے خلاف اس انٹی امیگریشن کے نام پر صرف مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا برمیگا میں رہنے والی مسلمان کمیونٹی ان فسادات کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے آئیے ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں مجھے یہاں پچاس سال ہو گئے ہیں مگر یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایسے حالات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں تو چونکہ اگر دوسری سائٹ والے لوگ جو ہیں وہ اگر بدنظمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو اپنے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ امن اور سکون کا درست بھی دیں اور مظاہرہ نہ کریں کیونکہ اگر آپ بھی اسی طرح کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے کنٹرول کر لیا جی تو یوکے جو لیبر پارٹی جاری ہے بڑا اچھی طریقے سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے اور مسلمانوں کو بڑی سیف سائٹ دے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح انہوں نے یہ جائر رکھا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب علات کنٹرول میں ہو جائیں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ان دنوں یوکے کے علات خراب ہیں لیکن ہم لوگ ایز ای مسلم کمیونٹی اور لوکل کمیونٹی کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کہناتے ہیں ایز ای بزنس مین ہم لوگ پرائیم نیسٹر صاحب کی سپورٹ کرتے ہیں اس وقت گورنمنٹ جو ہے وہ بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن ہم لوگوں کو صرف یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت کافی ساری بیرونی طاقتیں ایسی ہیں جو پرائیم نیسٹر جو ہے اور اس حکومت کو سٹیبل نہیں ہونے دے رہے اگر آپ خود سوچیں کچھ دن پہلے گارڈین میں پرائیم نیسٹر صاحب کا ایک آرٹیکل آیا تھا کہ اسرائیل کو ہم لوگ جو 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 فیکٹریاں یوکے کی اسلحہ دے رہی ہیں ان کو ہم لوگ ریویو کریں گے جیسے ریویو کا آیا اور دوسرا الیکشن میں ان کا ایجنڈا تھا کہ ٹو سٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تو اس کے بعد دیکھ لیں کہ آج آلات کیا ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پاوریں جو ہیں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اس مسئلے میں شامل ہیں اور وہ ان کو دی سٹیبلائز کر رہی ہیں تاکہ وہ ان کو پھر اپنے اس جگہ پہ لے کر آئیں جس طرح کی وہ اسرائیل کے لیے سپورٹ چاہتے ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں ہم لوگوں کو ایزا مسلم کمیونٹی اس چیز کو سوچنا چاہیے اور ان لوگوں کے لیے خاص کر گورنمنٹ کی سپورٹ کرنا چاہیے نہ کہ ان کے لیے مشکلات پیدا کرنی چاہیے جیسا کہ آپ نے لوگوں سے سنا کے وہ پرامید ہیں کہ حکومت وقت جو ہے وہ مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ہے اور کسی بھی مشکل میں وہ مسلمان کمیونٹی کو اکیلا نہیں چھوڑے گی اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کا کلا کما کرنے میں کامیاب ہوگی